اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر تاہر پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آج پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک سابقہ ویڈیو کو ہی ریپیٹ کروں گا ریپیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں اسی چیز کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میرا تھیسس یہ ہے کہ جب عالمی طاقتیں کمزور ممالک کو ٹارگٹ کرتی ہیں تو وہ کون سے وہ ان کے سٹیپس ہوتے ہیں یا ان کے کون سے عالمی طاقتوں کے اقدامات ہوتے ہیں کہ جن کو وہ کمزور ممالک کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کو مزید کمزور کرتی ہیں اصل میں یہ میرا سمجھ لیں میرا ایک یہ question ہے research question ہے تو میرا اس کے اوپر میرا point of view یہ ہے اور یہ point of view چونکہ میں different جو بڑے political science کے scholars ہیں یہ ان کے ساتھ debate میں بھی میں نے یہ ان کے ساتھ ان سے سنا ان کے ساتھ discuss کیا تو اس میں یہ جو بات ہے وہ تین سٹیپس ہیں کہ جو عالمی طاقتیں جب کسی ملک کو ٹارگٹ کرتی ہیں تو وہ تین سٹیپس ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ان پر فوکس کرتی ہیں number one number one ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو popular regime ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے اس ملک کے اندر اس وقت اس کو وہ change کرتے ہیں اس کو change کرنے کے لیے اس ملک کے اندر ہنگامے کروائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر احتجاج کروائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر civil نافرمانی کی تحریکیں شروع کروائے جاتی ہیں اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے جو ان کی اس کی فوج ہوتی ہے اس کے دوسرے ادارے ہوتی ہیں اس کی جلوشی ہوتی ہے جو bureaucratic establishment ہوتی ہے اس کو کمزور کیا جاتا ہے تو عوام کو اپنے ملک کے جو popular regime ہوتی ہے اس کے خلاف کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا target یہ ہوتا ہے کہ regime کو change کیا جائے اور اگر وہ regime کو change کرنے میں ان طریقوں سے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ہوتا ہے کہ وہ assassinate بھی کروا دیتے ہیں ان کو قتل بھی کروا دیتے ہیں تو پہلا یہ عالمی طاقتوں کا جو پہلا step ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا step جو ہوتا ہے وہ ہے کہ اس ملک کو ایک نومیکلی معاشی طور پر اس ملک کو اتنا برباد اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس کے عوام جو ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اس میں جو اس کی currency ہوتی ہے اس ملک کی اس کو اتنا ڈی ویلیو کر دیا جاتا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر انتہائی کام ہو جاتی ہے ملک کے اندر مہنگائی اس قدر ہو جاتی ہے کہ عوام کا گزارہ مشکل ہو جاتا ہے ملک کے اندر جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کا trust ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے ملک کے اندر ایک انتہائی ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ملک کی economy دن با دن وہ نیچے سے نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے ملک کے جو اندر جو قزانے کے جو زخائر ہوتے ہیں وہ کم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ملک جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ عالمی مالیاتی اداروں کے کرزوں میں جکڑ لیا جاتا ہے جیسے ورلڈ بینک کے آئی ایم ایف ایج یا دوسرے عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان میں جکڑ لیا جاتا ہے ملک ان شورٹ کے ملک کی economy کو انتہائی کمزور کیا جاتا ہے اور عوام کے لیے اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے انفلیشن انتہائی اپنے عروج پر پہن جاتی ہے جس کی بڑی واضح example اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آج کل جو بڑی example ہمیں وہ سری لنکا میں نظر آ رہی ہے کہ اس ملک کی economy کو بالکل اس طرح کر جاتا ہے کہ ملک bankruptcy کے قریب پہنچ جائے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یہ دوسرا step ہوتا ہے جو عالمی طاقتیں وہ کرتی ہیں اور تیسرا جو step ہوتا ہے کہ جب دو steps کے بعد پھر تیسرا step یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی عوام میں تقسیم پیدا کی جائے ایک polarization پیدا کی جائے یہ تقسیم سیاسی بنیادوں پر ہو مذہبی بنیادوں پر ہو لسانی بنیادوں پر ہو جغرافیائی بنیادوں پر ہو تو عوام کے اندر تقسیم اور نفرت پیدا کی جائے عوام ایک دوسرے کے جو ان کے اختلافات ہیں ان کے سیاسی اختلافات ہیں ان کے مذہبی اختلافات ہیں ان کے لہسانی اختلافات ہیں یا ان میں جو جغرافیائی اختلافات ہیں وہ نفرتوں اور ذاتی دشمنیوں کی حد تک پہن جائیں تو یہ سب سے جو مضبوط ان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ آخری تیسر سٹپ جو کہ اس ملک کی عوام کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ تقسیم کرنے کے بعد پھر وہ آپس میں لڑیں گے اور وہ نہ تو وہاں پر اس ملک میں کے اندر کوئی دیر پاور مضبوط حکومت قائم ہو سکے گی نہ اس کے اندر کوئی سیاسی استحکام آ سکے گا کوئی پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنومک سٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی یعنی اس ملک کے عوام کو اس حد تک آپس میں تقسیم کیا جائے ان کے نظریات ان کو بقیدہ فنڈنگ کی جائے گروپس کو فنڈنگ کی جائے تاکہ وہ پھر ان کے نظریات وہ اپنے اپنے نظریات کو لے کر چلیں تو تقسیم پیدا کرنا عوام کے اندر وہ کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو یہ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اگر ہم ان تین سٹیپ کو دیکھیں ہمیں یہ لیبیا میں بھی نظر آئیں گے ہمیں یہ سیریا میں بھی نظر آئیں گے عراق میں بھی نظر آئیں گے ہمیں یہ کہ کس طرح عوام میں تقسیم پیدا کی گئے ایکانومی کو ختم کیا گیا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا رجیم کو چینج کیا گیا جیسے کرل اگزافی کو اسیسینیٹ کیا گیا اس کے علاوہ صدام کو اسیسینیٹ کیا گیا تو یہ جو تقسیم ہے یہ کر کے ملک کے اندر یہ اس طرح کے حالات پیدا کیا جاتے ہیں کہ ملک جو ہے کہ وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جائے اور اگر ان تین سٹیپ کے بعد کیونکہ پھر ہوتا ہے بورس آن گراؤنڈ یہ آخر سٹیپ ہوتا ہے بورس آن گراؤنڈ مینز کہ جو ریگلر وار ہے پھر اس کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے اس پر اتنا ملک وہ ملک اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے اور اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے اوپر بس ایک آخری چوٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گر جاتا ہے تو آخری جو حربہ ہوتا ہے بلکہ آج اب آج کی دنیا میں موجودہ دنیا کے اندر اب ریگلر وارز جو کنونشل وارز کہتے ہیں وہ اس کی اب اہمیت کم ہو رہی ہے اب اس کی بجائے جو دوسرے سورسز ہیں حکومتوں کے خلاف وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ معاشی طور پر کمزور کرو ان کے اندر ان میں تقسیم پیدا کرو ان ملکوں کے اندر اس کے علاوہ رجیم جو پپولر رجیم ہے وہ اس کو چینج کرو اداروں کو جو اس ملک کے ادارے ہیں ان کو کمزور کرو فوج کو کمزور کرو ان کی جڑیشری کو کمزور کرو تو یہ ہوتا ہے باقی بورٹس آن گراؤنڈ یعنی ریگلر وار کی جو بات ہوتی وہ تو ایک بلکل انتہائی سٹیپ لاست ہوتا ہے بلکہ یہ تین سٹیپ کے بعد چوتھے سٹیپ کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی تو ناظرین میں یہ جو بات میں نے آج یہ کی ہے یہ آج کی حالات میں پاکستان کے پوائنٹ ویو سے یہ انتہائی اہم بات ہے آپ میری اس بات کو آپ میرے ناظرین جو سننے والے ہیں وہ خود اس کو اپلائی کریں کہ وہ اس کو میرے اس تھیسس کو دوزر چودہ کے درنے سے لے کر دوزر اٹھارہ کے الیکشن تک وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف ایک مہم چلائی گئے درنے کروائے گئے اداروں کو کھڑا کیا گیا ملک کے اندر کس طرح عوام کو لائے گیا اور ایک جو پاپولر ایک الیکٹر گورنمنٹ تھی نواز شریف کی کس طرح اس کو اقتدار سے ایک قسم کا دھکے دے کر نکالا گیا کیا وہ میرے سننے والے کہ وہ اس کو دوزر چودہ سے لے کر دوزر اٹھارہ کے الیکشن تک وہ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ مارچ دوزر بائیس سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک تھی وہ پیش کی گئی وہاں سے لے کر اب تک جو حالات ہیں وہ موجودہ حالات ہیں اس میں یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ درنے دوزر چودہ کے درنے سے دوزر اٹھارہ کے الیکشن تک یا مارچ دوزر بائیس سے لے کر موجودہ حالات تک ایک قسم میں وہ اس کو بالکل انبائسٹ ہو کر اگر ناظرین اس چیز کو وہ خود فیصلہ کرے کہ پاکستان کے جو اندر حالات ہیں کیا ان کی ابتدا پاکستان کو کمزور کرنے کی ابتدا دوزر چودہ کے درنوں سے ہوئی تھی یا پھر مارچ دوزر بائی کے تحریک عدم اعتماد سے ہوئی تو یہ فیصلہ جو سننے والے ہیں وہ خود اس چیز کو اپنی سمجھ سوچ کے مطابق اس تھیسس کو وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے وہ کتنی کمپلیکیٹر کتنی گمبیر ہو چکی ہے وہ چاہے ایک سادی صورتحال ہو معاشی صورتحال ہو سیاسی صورتحال ہو پاکستان کے اندر اداروں کی کمزوری کی بات ہو یا پاکستان کے اندر تقسیم عوام کے اندر تقسیم کی بات ہو کہ جس کی انتخا جو ہے اس تقسیم کی ہم نے مصد نبوی میں دیکھی تو ناظرین یہ میں اس کے بارے میں اپنی کوئی میں نے تو ایک تھیسس جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ تین سٹیپس ہیں چاہتا تھا انتہائی ایکسٹریم ہوتا ہے کہ برور سانگ گراؤنڈ لیکن تین سٹیپس ہیں کہ پاکستان میں ان کی ابتداء دوزار چودہ کے دھرنوں سے ہوئی اور انتہائی انتہا جو ہے وہ پھر دوزار اٹھارہ میں جا کر ہوئی یا اس کی ابتداء مارچ دوزار بائیس کے عدم اعتماد کی تحریک سے لے کر آج تک ہے تو ناظرین یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ